امران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے یہ بات کی تھی کہ پارٹی میں غلط ٹکٹوں کی تقسیم کی وجہ سے ہم زمنی لیکشن ہا رہے ہیں تو ہم خان صاحب تک یہ پیغام بجانا چاہتے کہ خان صاحب یہاں بھی ایک غلط گردہ فیصلہ ہو چکا ہے اس پر برائے مہربنی آپ نے دل دل سانی کرتا ہے ہم کسی ست وست کے پرستار نہیں ہم سعید بلی کے سپاہی ہیں ان لٹیروں کے وفادار نہیں میں تو بس ایک گرسٹن کرتا ہوں سعید ملک بلی اگر برا تھا ستوزن ایٹین میں ہمارے اوپر مسئولت کس نے کیا تھا ہم نے حود تو نہیں چنا تھا تو جب اس ٹائم اس نے پندرہ دن بیس دن کا ٹائم کے اوپر تالیس ایسار بوٹ لی ہیں تو اب پھر اس میں ایک دم سے کیا پرابلم آگئی ہم پہ کافلی کا بندہ لے کے آگئے ہیں نہ اسے کوئی بندہ جانتا ہے اسے یہ میں نہیں جانتا ذاتی حود میں نہیں اسے جانتا میں ایک پی ٹائی ورکر میں نہیں اسے جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں حود اپنی ذات کی بات کرتا ہوں دس پیس پروڑ میرے پاس ہو تو اس کا مطلب مجھے بھی ٹیگٹ مل جائے گا بھی یہ فیاضلہ ہمیں منظور نہیں ہے میں کہہ میریہل کے تنگرہ یونی کونسل ہیں کوئی بھی ان پر مطمئن نہیں ہے تو یہ ٹیگٹ جو ہے سید ہے میں پلی صاحب کو ملنی چاہیے جن کا حق ہے اگر عمران حان صاحب کے دور میں حقدار کو حق نہیں ملنا مسائل سنتے جو اس کے بس میں ہیں وہ کرتا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات و رات اسلامباد میں بیٹھ کے ڈسیجن ہوں اور ہم پہ مسئلت کیے جائیں ہم کو بھیر بکڑیاں تھوڑی ہیں تو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کی ایک ہی واضح ہے سعید احمد بلی سعید احمد بلی اور کوئی بھی نہیں اور جو پیرا شوٹر لے کے آیاں وہ ہمیں بالکل یوت کو حاستہ حاستہوں پہ بالکل قبول لیں ہم چیلنز سے کہہ رہے ہیں بلی صاحب کو ازاد انشاءاللہ الیکشن ہے اس میں کامیہ بھی دلوائیں گے ہماری دن رات جو پہلے بھی کوشش تھی انشاءاللہ دوبارہ بھی یہی کوشش ہے ورلڈ کپ کے پہلے انضمام کو چنان تھا یہ بھی انضمام ہے سعید بلی صاحب ہمارے یہ آپ مس کر رہے ہیں بہت زیادہ مس کر رہے ہیں آپ سعید بلی کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں ہم سر سعید بلی کے ساتھ ہیں عمران حان کے ہم کارکون ہیں لیکن سعید بلی کے ساتھ ہم اور میں نے اپنی ہوش سے لے کر آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو کہ جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد کبھی اس علاقے میں نظر پیایا اور ہم عمران صاحب سے سعید احمد پلی صاحب اور دوسری بات یہ ہے زریان بنگلی جس کا وار نہ جائے خالی پریشان مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھر ویٹھے تمام مسائل کا حد صرف ایک فون کال پر پائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دشان کان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوڈ نیوز ناظرین اس وقت میں پی پی تھرٹی ایڈ میں مجود ہوں جہاں پہ بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ ٹائگر فورس آئی ایس ایف اور یوت کے جو نوجوان ہیں یہاں پہ پی ٹی اے کے کارکنان ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے آج ہم یہاں پہ ان سے بات چیت کریں گے اور یہاں پہ جو ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا ہے اس پہ ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ اس فیصلے سے متفق ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام جی اچھا سر یہ جو پی ٹی اے کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کیسے بریار صاحب کو ٹکٹ دینے کا جو سعید احمد بھلی صاحب ہیں ان کو اگنور کر کے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کے نزدیک جو اس حلقے میں پی پی تھرٹی ایڈ میں سب سے جو مضبوط کینڈیڈٹ ہے وہ کون ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کینڈیڈٹ اس سیٹ کو جتوائے سکتا ہے دیکھے جی سب کو پتا ہے کون پارٹی ورک کر رہا ہے کون حلقے میں محنت کر رہا ہے کس نے پچھلے دو سال سے امیدوار تھے ہمارے سعید احمد بھلی صاحب فورٹی ٹو تھوزنڈ بیالیس ہزار ووٹ لیے انہوں نے ایک ایسے بندے کے خلاف جو پچھلے پندرہ بیس سال سے یہاں پر الیکشن جیتے آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا اور آپ نے اکثر دیکھا آکے الیکشن ہارنے کے بعد لوگ میوس ہو جاتے ہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ شخص جو سعید احمد بھلی ہے وہ گھر نہیں بیٹھا وہ میوس نہیں ہوا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ذابطے میں رہا وہ غمی خوشی میں لوگوں کے ساتھ رہا ٹھیک ہے اور میرے خیال سے جتنا ورک اس بندے کا ہے سعید ولی کا کسی کا نہیں ہے ورک یہاں پر ٹھیک ہے اور ہم اسی وجہ سے ہم اس کے لئے ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کیونکہ وہ پارٹی ورکر ہے نظریاتی ورکر ہے اس نے مارے کھائی ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سعید احمد بھلی صاحب کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ٹیڑ دیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم باری اکسریہ سے یہ الیکشن جیتیں گے سعید احمد بھلی صاحب آپ کے پاس کیا لاحے عمل ہے اور آپ کیا اسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے عمران خان کی قیادت میں دیکھیں جی ابھی تک ہم نے اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک ہمارے قائد سعید بھلی صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم سعید بھلی صاحب کو یہ فیصلہ کرنے دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ سعید بھلی صاحب کو ہمارا طالبہ اگر ان کو ان کو ان کو ٹگٹ نہیں دیتے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ وہ ازاد الیکشن لڑے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ہمارا حق ہے ہم الیکشن لڑ کے دکھائیں گے اور جو یہ پیرا شوٹر جو انہوں نے اتارا ہے اس سے دھیر گناہ زیادہ بول لے کے دکھائیں گے ہم کسی ستوست کے پرستار نہیں ہم سعید بلی کے سپاہی ہیں ان لٹیروں کے وفادار نہیں سعید بلی ہمارے لیڈر ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں اور ان کی جنگ لڑیں گے پوری پورا الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ یہ پارٹی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا سعید احمد بلی جس نے ایک اچھا الیکشن لڑا تھا مطلب اس کو کیوں نہیں ٹگٹ دیا گیا اور ایک ایسا بندہ جو رات و رات پی ٹی میں شامل ہو گیا اس کو کیوں ٹگٹ جائے گیا یہ تو یہ تو جیسے آپ کمنٹ سبھی چیک کر رہے ہیں یہ تو پھر وہ نوٹوں والی بات ہوگی نا کسی نے بیک پکڑایا تو وہ آگیا آگیا کام کوئی ورک اور کر رہا ہے تو جو پیسے دو اور ٹگڑ لو یہ ایسا نہیں پیٹی ہے یہ ایسے نہیں جیتے سر میں جو سمجھتا ہو اس ٹگڑ کا اکدار سہید احمد پلی صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ ٹگٹ ان کو ملنا چاہیے اب یہ جو بریار صاحب آئے ہیں میں ان پر مطمئن نہیں ہوں میں کہا میرے الکی 15 یونی کونسل ہیں وہ کوئی بھی ان پر مطمئن نہیں ہے تو یہ ٹگٹ جو ہے سہید احمد پلی صاحب کو ملنی چاہیے جن کا حق ہے اگر امران صاحب کے دور میں حق دار کو حق نہیں ملنا تو گورنمنٹ کا کوئی فیدہ نہیں ٹھیک ہے اگر یہ فیصہ ریوی نہیں ہوتا اور کیسر بریار صاحب ہیں وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں الیکشن تو آپ کیا کیسر بریار کو بوٹ ڈالیں گے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے تو امران خان کے ویڈیوں سے پیچھے آٹ جائیں گے آپ سعید بھلی کے ساتھ ہیں امران خان کے ساتھ ہم سر سعید بھلی کے ساتھ ہیں امران حان کے ہم کارکون ہیں لیکن سعید بھلی کے ساتھ ہیں اگر سعید بھلی ازار کھڑا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے بھی اور ڈالوائیں گے بھی تو بس ایکی قیسٹن کرتا ہوں سعید امران بھلی اگر برا تھا تو لازٹ ٹائم جو نا تود ٹوزرن ایٹین میں ہمارے اوپر مسئلت کس نے کیا تھا ہم نے ہوتو نہیں چنا تھا اس کو تو جب اس ٹائم اس نے پندرہ دن بیس دن کا ٹائم کے اوپر بتالیس ایسار ووٹ لی ہیں تو اب پھر اس میں ایک دم سے کیا پرابلم آ گئی ہے اگر سعید امران بھلی میں کوئی پرابلم ہے تھی تو ہمیں بتایا جاتا کہ بھئی آپ یہ اس بندے کو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں ہمیں تو پتا کہ بھئی وہ بندہ جو نا دن رات ایک کر رہے ہیں اس نے آننسلی میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہیں کسی سے بھی اور کبھی رکھا بھی نہیں اللہ تعالی کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے ہم عبادت سمجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے امران حان کی اس میں آپ کہہ رہے تھے نہیں کہ امران حان کی غلطی ہے دیکھیں امران حان کی غلطی نہیں ہے جو پکچر دکھائی گئی ہے امران حان کو امران حان کے کوئی وہ اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے نا جسا ہم اس سے تبدیلی کی امیدیں لگا ہے کہ ایک دم سے تبدیلی آجے تبدیلی ایک گھر بھی حراب ہونا وہ ٹائم لگتا ہے وہ امران حان کو جو پکچر دکھائی گئی ہے نا بسکلی وہ پکچر کلیر نہیں ہے اچھا سار یہ آپ کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کو جو پکچر دکھائی گئی ہے دیکھیں امران خان صاحب کیا واقف نہیں تھے دوہزار اٹھارہ کے ریزر سے اور سعید احمد بھلی صاحب کی پرفارمنس سے جی بلکل کیوں نہیں کیسر بریال نے کون سا ایسا الیکشن کنٹیسٹ کی ہے کیا پکچر دکھائی ہوگی امران خان صاحب کو دیکھیں میں تو آپ نے پہلے ایک قیسٹن کیا تھا کہ وہ بریال صاحب کے بارے میں کہ بریال صاحب کی پرسنیلٹی کیسی ہے وہ کیا ہیں دیکھیں میں بزاتے خود بریال صاحب کو میں جانتا ہوں اچھے آدمی ہیں کاروباری ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے تو سیالکورٹ میں مطلب لاکھوں لوگ ہیں تو ہر اچھے بندے کو ہمارے اوپر نسلطن کیا لگتا ہے دیکھیں پیسہ والا کاروباری کوئی بھی پیسے والا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے دوسرا کوئی ایسے ناگے دوست سے کیا تھا کہ پھر بلی صاحب کو کیوں ان سے کیا مسئلہ ہے ان کو کوئی انہوں نے مرحلہ ورک نہیں کیا یا کیا معاملہ تھا برو جی بات ایک ہی ہے اس نے ورک زیادہ کچھ کر دیا ہے وہ جو نا وہ ایک دن بھی بیٹھا نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ بلی صاحب عمران ہن کی طرح ایک دن بھی ہارنے کے بعد بھی ایک دن بھی وہ بندہ آرام سے نہیں بیٹھا اس کا ڈیرہ کھلا ہوا ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے اس کے مسئلے مسائل سنتے ہیں جو اس کے بس میں ہیں وہ کرتا ہے ہمیں کوئی ایسی چیزوں سے مانگتے ہی نہیں ہے لیکن ہم ورکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گرانڈ کے اوپر جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو حق ان کا دینا چاہیے یہ چیز جو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں یہ ہمیں عمران ہن نے سکھایا ہے اور ہم اپنے پاس سے کوئی یہ سیکھ بات نہیں کر رہے ہیں عمران ہن نے سکھایا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو اپنے حق کے لیے ڈٹے رہو اور عمران ہن بائیس سال ڈٹا رہا ہے اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم بھی ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ رات و رات جو گیم بنائی گئی ہے یہ بلی صاحب کے حلاف کی گئی ہے یہ پندرہ یونین کاؤنسل کو کسی کو بھی یہ فیصلہ تسلیم نہیں ہے پہلے نمبر پہ کہ کوئی بندہ اس کو تسلیم کرنے پہ جواز ہی نہیں رکھتا تو بات یہ ہے کہ پلیز خان صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ تو بہت کچھ رہے ہیں اس سے پہلے لیکن کچھ کرنا اگر چاہتے ہیں تو دوبارہ بلی صاحب کو اس ٹگٹ کے اوپر حلقہ پی پی ٹھتی کا منتحب کر کے اور انشاءاللہ آپ خود خان صاحب اس چیز کو دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہی وہ لیڈر ہے جو انشاءاللہ آپ کے سپائی ہیں اور اگر یہ ٹگٹ نہیں بھی دی جاتی بلی صاحب کو اور اللہ کے فضل سے یہ ہم چیلنسے کہہ رہے ہیں کہ بلی صاحب کو ازاد انشاءاللہ الیکشن ہے اس میں کامیابی دلوائیں گے ہماری دن راتے جو پہلے بھی کوشش تھی انشاءاللہ دوبارہ بھی یہی کوشش ہے اور اللہ کے فضل سے جو پہلے بات ہمارے دوستوں نے کیا ہے کہ ان کو ہمارے یونین کونسلوں کے راستے کا نہیں پتا ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کا نہیں پتا ہم کیسے اس بندے کو تسلیم کر سکتے ہیں یہ بندہ ہمارے اوپر فیک ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ فیک ہی کہیں گے چاہے ہماری جو درمیانی کے عادت ہے جس کو ہم ڈاکٹر فردوس آشک صاحبہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا زور ڈالے اور ہم انشاءاللہ اس اس معاملے پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے سارے گروپ کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی چیک کی جائے اگر گراؤنڈ ریالٹی سعید احمد بھلی کے حق میں نہیں ہے تو پھر جس کو جائے مرضی ٹکٹ دے لیکن ہمیں پتا ہے جو ریالٹی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس لئے ہم سعید بھلی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارا قائد جو ڈیسیجن کرے گا ازاد الیکشن کے لیے اگر ہمیں وہ کال دے گا پیپر تو جمع ہو گئی ہے سعید بھلی صاحب کے لیکن اگر وہ کال دے گا ہمیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قائد ہیں سعید بھلی صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں عمران خان کے سپورٹر یہ عمران خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے تو اس پہ اگر یہ فیصلہ ریویو نہیں ہوتا تو پھر آپ کا کیا نیکس جو لائے ملوگا سعید بھلی صاحب کے سپائی ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں ان کے موقف کی عمائد سن کے ہم پی ٹی میں آئے تھے نونڈی کو چھوڑ کے ہم پی ٹی میں آئے تھے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات و رات اسلامباد میں بیٹھ کے ڈسیجن ہوں اور ہم پہ مسئلت کیے جائیں ہم کو بھیڑ بکڑیاں تھوڑی ہیں کہ جس طرح مرضیہ میں ہاتھ دیا جائے ہمیں یہ فیصلہ نامت ہوئے میں یہ دیکھ لیں آپ یود کی جو آواز ہے مختلف آپ گاؤں میں بھی گئے ہیں ویلڈ سیڈ پہ بھی گئے ہیں ہر جگہ گئے ہیں آپ میں دیکھ رہا تھا ایک دن تو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کی ایک ہی آواز ہے سعید احمد بلی سعید احمد بلی اور کوئی بھی نہیں اور جو پیرا شوٹر لے کے آیا وہ ہمیں بالکل یود کو حاصل طور پر بلکل قبول نہیں ہے اور نائز فیصلے ہم امرانہا کے سپائی ہیں لیکن کئی دفعہ کوئی ایسی ہو جاتی یا بات کہ غلط فیصلہ ہو جاتا ہے اور زلی قیادت سے کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ان تاکواز اپنی پچانے کی کہ وہ نظر ثانی کریں اس فیصلے پر اور ٹیگٹ اور ریویو کریں امرانہا کا فیصلہ نہیں ہے یہ نیچے قیادت کا زلی قیادت کا فیصلہ ہے یہ رال مل کے جو بھی کرتے ہیں صاحب زلی قیادت کرتی ہے میرے حیال میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کافلی کا ایک ورکر پی ٹی ای پر مسلط کر دیا گیا یہ کوئی فیصلہ بہتر نہیں کیا یہ ہمارے حق میں بہت غلط فیصلہ ہو گیا سر کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں آپ ایگری کرتے ہیں اس فیصلے سے امران خان شاہ کے سر سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہانٹ صاحب کو جو ہے نا ان لوگوں نے شارلکوڑ کی قیادت نمیس گائیڈ کی ہے صحیح طریقے سے بتایا ہی نہیں ہے ادھر کسی نے کہ اس حلقے کا پی پی تھرٹی ایڈ کا ورکر کون ہے کون زیادہ کینیڈیٹ مضبوط ہے سعید امن پہلی صاحب وہ بندے ہیں جو ہر خوشی گمی میں اپنے ورکروں کے پاس آئیں اپنے کارکروں کے پاس آئیں ان کا ورکر ہے کرونا وبا میں انہوں نے راشن تقسیم کیا ہر جگہ پر ایک اچھے طریقے سے وہ کس کا نام بنا ہان صاحب کا نام بنا پارٹی کا نام بنا آج یہ پارٹی والے پارٹی والے بندے کو چھوڑ کر ہم پہ کافلی کا بندہ لے کے آگئے ہیں نہ اسے کوئی بندہ جانتا ہے میں نہیں جانتا ذاتی خود میں نہیں اسے جانتا میں پی ٹی ورکروں میں نہیں اسے جانتا کافلی کا بندہ مسلط کر دیا جاتا ہے رات و رات جناب اور یہاں پہ یہی بات ہے کہ ہمیں تو سیزہ نظر آ رہا ہے پیسہ چالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں حد اپنی ذات کی بات کرتا ہوں دس پیس کروڑ میرے پاس ہو تو اس کا مطلب مجھے بھی ٹیگٹ مل جائے گا یہ فیضلہ ہمیں منظور نہیں ہے انشاءاللہ ہم سعید احمد پلی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسے سپورٹ کریں بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہنا چاہوں گا کہ میری عمر اسٹرم ٹونٹی فور یئرز ہے اور میں نے اپنی ہوش سے لے کر آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو کہ جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد کبھی اس علاقے میں نظر بھی آیا ہو لیکن سعید احمد پلی ایسے لیڈر تھے جو کہ امیری قریبی کا کبھی انہوں نے فرق لی کیا اور ہمیشہ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ مجود رہے ہیں انہوں نے چھوٹے سے دنانی کے اندر بیالی سزار ووٹ لی ہیں ایک بہت بڑی لیڈ ہے یہ ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نے ہمارے اوپر مسلط پیرا شوٹر مسلط کیے جانے لگے ہیں یہ بیالی سو ووٹ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سو اب یہ ہے کہ اب حق ادا کرنے کا ٹائم آگیا ہے اور ہم برپور طریقے سے اپنے لیڈر سعید احمد پلی کا ساتھ دیں گے اگر یہ فیصلہ نہیں ریوی ہوتا تو پھر کیا کریں گے پھر ہم جیسے ہمارے لیڈر جو کہ سعید احمد پلی ہیں وہ جیسے ہمیں کہیں گے جیسے ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اسی مطابق چلیں گے بہت شکریہ سلام علیکم جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں یہ ٹکٹ کا کیا مسئلہ ہے مطلب اگری کرتے ہیں آپ اپنی اعلیٰ قیادات اور امران خان کے فیصل نہیں نہیں ہم نہیں کرتے ہم سارا گروپ نہیں کرتے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ہان صاحب جیسے ہان صاحب نے ورلڈ کپ کے پہلے انزمام کو چنا تھا نا اسی لیے یہ بھی انزمام ہے سعید پلی صاحب ہمارے یہ آپ مس کر رہے ہیں بہت زیادہ مس کر رہے ہیں ان کو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ نے تمام گفتگو سنی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم اپنے جو ہے مطالبے پر ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے امران خان کے ہم سپاہی ہیں لیکن ان کے غلط فیصلے کو ہم نہیں مان سکتے اور اس حلقے کے لیے سعید احمد بھلی سے اچھا کینڈیڈٹ کوئی بھی نہیں ہے اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ہم کا انامی چانس اولاد کی بندش ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل چھوڑ جائیں ذریعہ بنگل میں